دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید یورپ کے انتہائی خوبصورت ملک نیدرلینڈ یا ہائلنڈ کو صدیوں سے ایک ایسی مصیبت کا سامنا ہے جس کی وجہ اس کی کسی سے دشمنی نہیں بلکہ ایک دوست سے ہی جنگ ہے یہ جنگ کس سے ہے یہ جنگ کیسے لڑی جا رہی ہے اور کب سے لڑی جا رہی ہے اور اب تک اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا ہے آئیے دوستو یہ دلچسپ کہانی آپ کو سناتے ہیں تو جناب نیدرلینڈ بحیرہ شمالی یا نارد سی کے کنارے پر واقعہ ایک چھوٹا سا خوبصورت ملک ہے جو اکتالیس ہزار آٹھ سو پینسٹھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے یہاں رہنے والوں کی تعداد ایک کروڑ ستتر لاہ کے لگ بگ ہے یورپ کا یہ خطہ اس لیے بھی دنیا بر میں منفرد ہے کہ یہاں کے لوگ صدیوں سے کسی ہتھیاروں والے دشمن سے نہیں بلکہ سمندر کے پانی سے جنگ لڑ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی زمین بقائدگی سے سمندر برد ہوتی چلی جا رہی ہے نیدرلینڈ میں پانی سے بربادی روکنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی تعمیراتی مہم بھی چلائی گئی تھی جس کے تحت پانی سے لڑائی کے لیے ڈائیکس، ڈیمز، ہائٹرالک گیٹس اور کم انچائی کی دیواروں جیسے ہتھیار بنائے گئے ہیں ڈائیکس دریاؤں پر باندے جانے والے پشتوں کی طرح ہی ہوتے ہیں جن سے سمندر کو آگے بڑھنے سے رکا جاتا ہے تاہم سمندر کا پانی روکنے کے لیے بنائی گئی ان رکابتوں کی وجہ سے نیدرلینڈ کی تجارت پر بھی منفی اثرات پڑ رہے ہیں کیونکہ ان کے باعث ساحلوں پر جہازوں کا لنگر انداز ہونا مشکل ہو جاتا ہے پانی کے خلاف جنگ میں کی گئی ان تمام تعمیرات اور اقدامات کو بعض ماہرین دنیا کا آٹھمہ جوبہ بھی قرار دیتے ہیں ہالنڈ میں زمین کی بے وفائی کو دیکھتے ہوئے ستیوں سے مسنوی پہاڑیاں بھی بنائی جا رہی ہیں تاکہ زمین دھنستی بھی رہے تو لوگوں کے گھر ان مسنوی پہاڑی چھوٹیوں کے اوپر محفوظ رہے ان چھوٹیوں کو ترپن کہا جاتا ہے ہالنڈ میں صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا نیو ویکرک کا علاقہ سطح سمندر سے سات میٹر تک نیچے جا چکا ہے جبکہ اس سے بھی بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ نیدر لینڈ کا سطح سمندر سے بلند ترین مقام والسپرگ بھی صرف تین سو تئیس میٹر ہی بلند ہے دوسری جانب نیدر لینڈ کی بلند ترین چھوٹی ماؤنٹ سکینری ہے جو سطح سمندر سے محض آٹھ سو ستاسی میٹر بلند ہے دوستو سب سے زیادہ تشویشنک بات یہ ہے کہ ایک طرف نیدر لینڈ کا ایک تہائی رقبہ سطح سمندر سے نیچے واقع ہے تو دوسری طرف اس کا تقریباً پچاس فیصد زمینی حیصہ سطح سمندر سے محض ایک میٹر کی بلندی پر ہے ایک ڈچ جیالوجسٹ کے مطابق ہالنڈ کی زمین سالانہ سفر اشاریہ سفر تین میلی میٹر کی اوز سے زمین کے اندر مسلسل دھنستی چلی جا رہی ہے گو کہ یہ دھنسنے کی رفتار انتہائی کم ہے لیکن پھر بھی اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جیالوجسٹ کا کہنا ہے کہ انچی انچی بھاری برکم مزید امارتیں بنانے سے ان مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ کنکریٹ کی سڑکوں کے بوجھ اور پانی کی غیر مناسب نکاسی کی وجہ سے بھی حالات سگین ہو رہے ہیں نیدر لینڈ کے شمالی علاقوں میں گیس فیلز بھی موجود ہیں اور ان کی وجہ سے زلزلے بھی آ جاتے ہیں اس لیے ڈچ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ گیس کی تلاش کے لیے مزید کومیں نہیں کھوتے جائیں گے ہالنڈ میں صدیوں سے پولڈر بنا کر زیر کاشت رکبے کو بڑھایا جاتا رہا ہے پولڈر ایک ایسا نظام ہے جس میں ڈائیکس یعنی پشتوں کی مدد سے پانی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے اس کو خوشک ہونے بھی جاتا ہے تاکہ وہ رکبہ زیر کاشت آ جائے اور سمندر اس علاقے سے جس کی ردگر ڈائیکس بنائے ہوں پیچھے ہٹ جائے اور درمیان میں خوشکی کا علاقہ نکل آئے تاہم اس میں مشکل یہ ہے کہ بعض اوقات زمین کی پتلی تیہ پانی میں دھنس جاتی ہے اور الٹا لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں نیدر لینڈ میں اس وقت تین ہزار سے زائد پولڈرز موجود ہیں ہارلینڈ میں زمین کو خوشک کرنے کے تمام طریقے بہت مہنگے ہونے کی وجہ سے لوگ باشی مستائل کا شکار بھی ہو رہے ہیں ایک اندازے کے مطابق ہارلینڈ اپنے جی ڈی بی کا تقریباً تیس فیصد صرف پانی سے اس جنگ پر خرچ کر رہا ہے نیدر لینڈ میں سمندری پانی کو روکنے کے لیے تیس کلومیٹر تک طویل ڈائمز بھی بنائے گئے ہیں یہاں دنیا کا جدید ترین انٹی فلٹ سسٹم بھی موجود ہے لیکن پھر بھی موسمیاتی تبدیلی اس کے گلے پڑی ہوئی ہے یہاں آپ سے ایک اور حقیقت بھی شہر کرتے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سن رکھی ہو تو جناب نیدر لینڈ اپنی ایک ہزار سے زائد پن چکیوں اور پنیر کے مختلف ذائقوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے اس کی پانی والی پریشانی ان دونوں چیزوں سے بھی کسی حد تک جڑی ہوئی ہے وہ ایسے کہ پن چکیوں کو صدیوں سے انعاج پیسنے اور پیٹ لینڈ سے پانی نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تاکہ زمین کو ذراعت کے لیے تیار کیا جا سکے اور جانوروں کے لیے چرائے گاہ بھی بن جائے لیکن اب یہ کام وٹر پمپنگ سے لیا جا رہا ہے اور مزید پن چکیاں نہیں بنائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے نیدر لینڈ میں زمین نیچے دھنسنا شروع ہو گئی ہے یہ بھاری تعمیرات کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل بھی نہیں رہی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیٹ لینڈ کیا ہوتی ہے تو جناب زمین کے اوپر گھاس یا پودوں کی نام کمل باقیات یا نامیاتی مادوں سے بنی گیلی مٹی کی ایک ایسی تیار جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو روکتی یا کم کرتی ہے وہ پیٹ لینڈ ہوتی ہے حیاتی تنوہ کو تحفظ دینے اور پانی سے پیدا ہونے والے خطرات کو بھی کم سے کم کرنے میں اس پیٹ لینڈ کی تیہ کا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے یہی نہیں یہ زیر زمین پانی کو صاف بنانے میں بطور فیلٹر بھی کام کرتی ہے پیٹ لینڈ چھ میٹر تک بوٹی ہو سکتی ہے یہ قدرتی زمینی کاربن کا سب سے بڑا زخیرہ ہے ایک اندازے کے مطابق یہ دنیا کی تمام پودوں کی مشترکہ اقسام سے زیادہ کاربن زخیرہ کرتی ہے خطرناک ترین بات یہ ہے کہ پیٹ کی زمین صرف ایک سینٹی میٹر گھرنے سے یا کم ہونے سے ایک اکڑ میں تقریباً نو ہزار ٹن کاربن ڈائیک سائیڈ کا اخراج ہو جاتا ہے اور تباہ شدہ پیٹ لینڈ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کا ایک بہت بڑا زریعہ بن جاتی ہے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پانی کی بے وفائی کی وجہ سے پیٹ لینڈ کے نیچے موجود ریت یا مٹی سوک جائے تو باقی ماندہ پیٹ لینڈ بھی آسانی سے زمین میں دھنسنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر کسی دن بڑے بڑے ٹکڑوں کی صورت میں زمین سمندر پر دھونا شروع ہو جاتی ہے یعنی پیٹ لینڈ کی اوپر والی تیہ کو محفوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے دوسری جانب پیٹ لینڈ کی کمی کی وجہ سے سنکھ ہول بھی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سڑکیں غیر مستقم ہو جاتی ہیں یعنی زمین پر گڑے پڑ جاتے ہیں ایسے میں پانی کی سطح بلند ہو یا طوفان آ جائیں تو زمین کی طاقت میں کمی آ جاتی ہے اور نیگر لینڈ میں بلکل یہی ہو رہا ہے نیگر لینڈ میں صرف زرائی رکبے ہی دھنستے نہیں چلے جا رہے بلکہ کمزور زمینوں پر بنے مکانات اور امارتیں بھی سلانہ ایک سے ڈیڑھ سینٹی میٹر زمین کے اندر دھنس رہے ہیں یوں صدیوں سے پانی سے لڑائی کرنے والے یہ لوگ ہر آٹھ دس سال بعد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں بعض اوقات یہاں رہنے والوں کو اپنا مکان بچانے کے لیے پچاس ہزار سے ایک لاکھ ڈالر تک بھی خرچ کرنے پڑ جاتے ہیں گو کے نیدرلینڈ ایک خوشحال ملک ہیں لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرنے کے لیے انہیں بھی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہالنڈ کا شمار یورپ کے کنجان آباد ترین ممالک میں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ملک کے مغربی اور شمالی علاقوں میں آباد کاری کے لیے بنائی گئی بڑی بڑی امارتیں زمین کے دھنسنے کا سبب بن رہی ہیں ہالنڈ کی آدھی سے زیادہ بادی چونکہ ملک کے مغربی حصے میں رہتی ہے اس لیے یہاں حالات اور بھی پریشان کن ہیں نیدرلینڈ انوائرمنٹل اسیسمنٹ ایجنسی کی دو ہزار سونہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ہالنڈ میں ایسی زمینی صورتحال کی وجہ سے امارتوں کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کا تخمینہ دو ہزار پچاس تک بائیس ارب ڈالر سے بھی بڑھ جائے گا باز مہرین کا خیال ہے کہ جہاں آج نیدرلینڈ موجود ہے وہاں ہزاروں سال پہلے پانی ہی ہوگا اور لوگوں نے بڑی محنت کے بعد اس کو خوشک کر کے ایک زمین کا قطع بنایا ہوگا یا یہ قدرتی طور پر بن گیا ہوگا مہرین کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کو اگر روکا نہ گیا تو پانی کے اوپر موجود اور بھی بہت سے علاقے تیزی سے زمین میں دھنسنے شروع ہو جائیں گے مہلیاتی اداروں نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آئندہ پانچ دہائیوں میں مٹی پچاس سینٹی میٹر تک زمین میں دھنس جائے گی اور ہالینڈ کا درجہ حرارت بھی اس وجہ سے اوستن دو سینٹی گریٹ تک بڑھ جائے گا گرمیاں تھوڑی طویل ہو جائیں گی جس سے زمینی پانی کی سطح مزید نیچے چلی جائے گی اور زمین مزید تیزی سے دھنسنہ شروع ہو جائے گی کچھ مہرین کا خیال ہے کہ تئیس سو ایک تک یعنی آج سے تقریباً ایک سو اسی سال بعد سمندر پانچ اشاریہ چار میٹر تک مزید بلند ہو جائے گا یعنی جو علاقے آج پانی سے باہر ہیں وہ ایک سو اسی سال بعد پانی کی نظر ہو سکتے ہیں یہ ملک اب تک کئی بار پانی کی زد میں آ چکا ہے اور صرف انیس سو تریپن میں آنے والے سلابی ریلو نے ہی اٹھارہ سو سے زائد افراد کی جان لے لی تھی اس کی وجہ سے ستر ہزار افراد کو نقل مکانی بھی کرنی پڑی تھی ہالینڈ کا آٹھ فیصد رقبہ زیرعاب آیا تھا محولیاتی مہرین نے تجویز دی ہے کہ نیدرلینڈ کو تبانی کے استعمال کا طریقہ کار تبدیل کرنا ہوگا ٹرانسپورٹ کے نظام کو اس سے نو منظم کرنے کی ضرورت ہے اس لیے لوگ سائیکل پر سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں ہالنڈ میں سائیکلوں کی تعداد کل انسانوں سے بھی زیادہ ہے یعنی ایک عام آدمی سے لے کر وزیرعظم تک ہر ایک کے پاس اپنی سائیکل ضرور ہے مہرین نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ نیدرلینڈ چونکہ پنیر کی مختلف اقسام پیدا کرنے میں دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے اور اس کے لیے اس کو زیادہ جانور بھی رکھنا پڑتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی چراغاہیں تیزی سے کم ہو رہی ہیں اور فصلوں کے لیے ذریع زمین بھی اب کئی علاقوں میں دستیاب نہیں رہی اس لیے خوراک کی پیداوار اور خپت کا کوئی متبادل میکنزم بنانا ہوگا ایک اور بات جو شاید آپ کو حیران کر دے وہ یہ ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والے پھولوں کا 52 فیصد یعنی تقریبا نس سے بھی زیادہ صرف آلینڈ پیدا کرتا ہے یہاں 1200 سے 1500 اقسام کے پھولوں کی کاشت کی جاتی ہے 2020 میں نیدرلینڈ نے 4.2 ارب ڈالرز صرف پھولوں کی برامدات سے ہی کمائے تھے یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نیدرلینڈ خوشک زمین کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسال پر ایکار لا رہا ہے اس کے پاس گیارہ قدرتی جزیرے ہیں اور ہالینڈ نے 13 مسلوی جزیرے بھی بنا رکھے ہیں جن کا مقصد مختلف جزیروں کو آپس میں ملانا اور زیرہ سے زیادہ خوشک زمین حاصل کرنا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شدید محولیاتی تبدیلی کی وجہ سے متاثرہ یہ ترقی آفتہ اور خوشحال ترین خوبصورت ملک پانی کے خلاف یہ جنگ جیت پاتا ہے یا نہیں یہ آنے والے برسوں میں یہ مسئلہ اور بھی بڑھ جائے گا دوستو آپ کو یہ دلچسپ ویڈیو کیسی لگی کومنٹس میں اپنی رائے سے ضرور رکھا دیجئے شکریہ موسیقی